موسیقی ابھی جوہے گورنمنٹ کی طرف سے پیپر میں بھی چیف سیکریٹی صاحب کا انانسمنٹ آیا سی ایم صاحب نے بھی انانس کیا کہ جوہے انخریب فیفٹی تھاؤزن پوسٹ فیل کیا جائیں گے اس سلسلے میں میں آپ کے ٹی وی چینلز کے ذریعے جو اردو کے ناظرینے ان سے یہ خواہش کروں گا بھی خصوص مسلم کمیونٹی سے کہ جوہے دو تین باتیں ہمارے بچوں کے ذہنے میں رہتی پہلی بات یہ کہ جوہے پارشلیٹی ہوتی ایسا سسٹم ہم لوگ ڈیولپ کرے ریٹائر ہونے سے پہلے کہ اس میں گنجا عشق ہم ہے کہ کسی کے ساتھ تاسو بڑھتا جائے دوسرے یہ رہتا ہے کہ کسی کا بھی ریکوینٹ لگا کے ہم جوہے لے لیں گے یہ بھی بات ذہن سے نکال دیجئے کہ کسی کا ریکوینٹ کوئی کرنے والا بھی نہیں ہے اور کرے تو کمیشن خبول بھی نہیں کرنے والا اس طرح کمیشن کام آئندہ کمیشن بھی اسی کام کرے گا کیونکہ ابھی جو انچارج وہاں کے چیئرمن ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ہی ہے کہ ریشن ایڈی صاحب جو ہمارے ساتھ کام کر چکے وہ بھی اسی الائن پر کام کرنے والے ہیں تیسری بات یہ عام طور پر سمجھتے کہ پیسے دینے کے بعد کوئی پوسٹ خرید سکتے تیلنگانہ گورنمنٹ ٹی آر ایس دورمنٹ آنے کے بعد سے ڈی ایس پی ایس سی میں تو کوئی معنی سمجھتا کہ کوئی پوسٹ خریدہ ہے کوئی پوسٹ بھگ سکتا ہے یہ باتیں ذہن سے نکال دیں چودھی بات یہ کہ سمجھتے کہ ہم اتنے انٹلیجنٹ نہیں ہیں میں سمجھتا ہوں ہر بچہ انٹلیجنٹ ہوتا ہارڈ ورک کی ضرورت ہے ہارڈ ورک کریں ابھی سے آپ لوگ پڑھنا شروع کریں جو بچے تیلنگانہ پبلک سروس کمیشن کے ایکزام میں اپیر ہونا چاہ رہے ہیں گروپ 1 گروپ 2 گروپ 3 گروپ 4 سو پوسٹ آنے والے اور اس میں گروپ 1 تو بہت بڑا پوسٹ ہے ڈیپٹی کلیکٹر اور پھر ڈی ایس پی بغیر ڈی ایس آفیسر کے بغیر آئی ایس کے آپ آٹ سال کے بعد کنفرڈ آئی ایس ہوتے یہ بہت بڑا پوسٹ ہے کلیکٹر بنتے تو اس کے لیے ٹرائے کریں اور بیسک جو ہے جو انجینئرز ہیں سینٹس کے سٹوڈینٹ سے گرائجویٹ ہیں انہوں سے ہم آشکاہ پر ہوں گا سب سے پہلے سٹیڈی شروع کرتے ہوئے 8, 9, 10 کی شوشل سٹیڈی پڑھیں پھر جو ہے اس کے بعد جو ہے انٹرمیڈیٹ کی پولیٹیکلز ہیں جوگرافی، ہسٹری اور جو ہے تلگو اکیڈیمی سے جو انگلیز بک پبلکس ہوئے ہیں اس کی سٹیڈی کریں تاکہ جو ہے وہ پڑھ سکے اردو میڈیوم کے بچے بھی سٹیڈ سے لے بس پڑھیں اور بلخصوص ہسٹری پہ پولیٹیکس پہ جوگرافی پہ جائیں دوسری بات یہ کہ دورے حکومت جو رہا ہے کاکتیا دورے حکومت پھر اس کا خطب شاہی دورے حکومت پھر آسل جاہی دورے حکومت یہ تینچی دورے حکومت کو ڈینی سیٹیز کو بہت اچھی انداز سے پڑھ لیں یہ چیزیں آپ دیکھیں اور تلنگانہ کے سٹیٹس کے بارے میں اس کے ریسورسز کے بارے میں گورنمنٹ کی سکیمز اور پروجیٹس کے بارے میں یہ چیزیں اگر آپ پڑھ لیں اس میں بھی کال ایشورن پروجیٹس کو امپورٹنز دیں پھر تلنگانہ مومنٹ کے بارے میں تلنگانہ مومنٹ کی تری فیسس ہے ان تری فیسس کے بارے میں پھر ٹی آرس کے بارے میں تو یہ سارے چیزیں آپ پڑھ لیں تو میں سمجھتا ہوں آسانی سے کبر کر سکتے لیکن شعور کی کمی ہے میں سمجھتا ہوں آپ کے چینل کے ذریعے جو سن رہے ہیں وہ اپنے خاندان میں اپنے رشداروں میں اپنے بہلے میں اپنے بچوں میں اویننس پیدا کریں ہم کو توجہ دلائیں اور چھوٹ چھوٹے گروپ میٹنگز نوجوانا کے سمجھائیں تو ابھی سٹیڈی کریں پڑھیں بہت اچھے جاب سے بہت اچھے سیلریز گورنمنٹ میں اس وقت موقع ہے کیونکہ ہماری گورنمنٹ اعلان کرے ایک پچاس سے ساتھ ہزار جاب پھر نکلنے والے ہیں تو اس کے پروسس شروع ہو چکے ہیں ماری جو انفارمیشن ہے وہ آرلی میں سمجھتا ہوں فیبراری نوٹیفکشن آ سکتا اس سے پہلے بھی آ سکتا ہے میکزیمم اتنا ہو سکتا ہے تو جو ابھی دو مہینے کا موقع روڈیفکشن آنے اس کے بعد ایک دو مہینے لگتے ہیں ایک مہینہ تو کم سے کم فورٹی ڈیس فورٹی ڈیس لگتے ہیں دن میں نہ لگتا تو جو ابھی سے تیاری کریں تو تین مہینے کی تیاری کافی ہو سکتی ہے اور جو بچے سید مرزا ان کے نام کے ساتھ خان اور بیگ نہیں ہے یہ پورے بی سی میں آتے ان کے والد ان کی انکم جو چھ لاکھ سے کم ہو تو بی سی کہلاتے ہیں وہ بی سی سیٹیفیٹ نہیں ہے تو بی سی سیٹیفیٹ کے لیے اپلائی کر دیں فوراں ایس سیوہ یا می سیوہ جا کے پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نون کریمی لیئر ایک سیٹیفیٹ ہوتا ہے یہ دو سیٹیفیٹ ضروری ہیں بی سی کے لیے دو سیٹیفیٹ نکال لیں آپ کسی سے بھی کچھیں ایسے گائیٹ کر دیں گے آپ کو بی سیوہ والے اسیوہ والے گائیٹ کرتے کیا چیزوں کی ضرورت میں بتاتے یہ کام کریں ایک سٹیڈی کریں اور جو ہے یہ ریکرون میں بی سی میں بھی جو ہے باز بچے کالی فین ہو کہ باز پوسٹ جو ہے خالی ہے اس سے پہلے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو ہے آپ کالی فین نہیں ہو رہے تو اچھے محنت کر کے رانک لاسکتے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے یہ مختصر سا پیغام اس سلسلے میں کہ آنے والے جو جاب سے آپ کے نائنٹی نائن ٹی وی کے ذریعے کہ جو ہے یہ میں دینا چاہتا ہوں کہ اس کی تیاری کریں اور جو ہے بالخصوص اخلیتی طلبہ طالبات جو ہے محنت کریں ساتھ اور آسانی سے میں سمجھتا ہوں وہ لاسکتے رینک اور جو ہے جو گزیٹ پوسٹ کا رینک رہتا اس کے لئے انٹریویز رہتے اور انٹریویز کے لئے بھی انشاءاللہ پھر میں یہ اگزام سے پہلے کبھی موقع ملا تو انٹریویز کیسے دینا اس کو کیسے تیاری کرنا اس کے لئے بات کریں گے لیکن فیلوکہ جو ہے تحریری امتیان ہو جائے ریٹرین اگزام ہونے چاہ رہا ہے اس کے سلسلے میں بات کر رہا ہوں اس کے لئے آپ تیاری کریں اور جو ہے ابجیکٹو ٹیپ ملٹیپل چائز رہتے اکسر پیپرز میں حالتا گروپ 1 میں کچھ جو ہے تیریری مزامین میں لکھنا رہتا ڈسکرپٹیو رہتا تو اس کی تیاری بھی اس کی کریں لیکن جو ہے عمومن جو ہے گروپ 2 اور گروپ 3 گروپ 4 میں تو جو ہے آپ جیٹو ٹیپ رہتا آپ کو چائز رہتے ملٹیپل چائز اے بی سی دی اس میں سے ایک کو ٹکا نہ رہتا تو یہ بہت آسان پہ پر ہتا زیادہ گھبرانی کی ضرورت میں تیاری کریں بھینت کریں اللہ تعالی سے دعا بھی کریں تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے آئندہ جو ریکوپنٹ ہوگا اس میں جو زیادہ زیادہ بچے سے حریب خاندانوں کے بچے بھی سریکٹ ہو سکتے ہیں ان سے پہلے بھی ہوئے